تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ عورت کا کس کس سے پردہ ہے محرم کسے کہتے ہیں نامحرم کسے کہتے ہیں یعنی محرم اور نامحرم کون ہوتا ہے اور ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کتنی عمر کے لڑکے سے پردہ ہے ابھی جب پردے کے بارے بھی ہوتا آئیں گے کہ کس کس سے پردہ ہے تو اس میں ظاہر سی باتیں پھر چھوٹے لڑکے بھی آئیں گے امپورٹنٹ تیر باتیں آئیں گی کہ جہاں پہ تھوڑی کنفیجن ہوتی ہے اگر پردہ عورت سے کرے گی تو کیا عورت عورت سے بھی پردہ کرتی ہے کیا عورت کا عورت سے بھی پردہ ہوگا اگر مرد سے پردہ ہے تو تو کیا اگر عورت سے پردہ ہے تو کیا اگر کوئی کافرہ عورت ہو مشرکہ نون مسلم پھر اس میں ذکر چل رہا تھا کہ کیا مرد جو ہے وہ نامحرم اپنی جو غیر عورتیں ہوتی ہیں ان سے ہاتھ ملا سکتا ہے بڑے آج کل ہاتھ ملا ملانے کے سسٹم چل رہے نا یا یہ کہ گلے بھی مل لیتے ہیں بھگ کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں دیکھئے اصل میں عورت کس کس سے پردہ کرے گی اور کس کس سے پردہ نہیں کرے گی تو پہلے عورت کے مہارم یعنی مہرم ان کے بارے میں پتا چل جائے مہرم کون ہوتا ہے ٹھیک ہے مہرم سے پردہ وہ نہیں کرتی تو وہ مہرم کون ہوتا ہے اور باقی جو بچیں گے پھر وہ بائی ڈی فول نامحرم ہو جائیں گے تو ہم صرف مہرم بتا دیں گے نامحرم خود نکل کے آ جائیں گے دیکھیں عورت اپنے مہرم مردوں سے تو پردہ نہیں کرے گی کیونکہ اور عورت کا مہرم کیا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے جس سے فارمولا سمجھ لیں جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو نکاح کرنا حرام ہو اس سے عورت کا پردہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا یہ تین کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک کیٹیگری ہوتی ہے رشتے داری جس طرح کی رشتے داری ہوتی ہے کہ ایک عورت کا باپ یہ اس کا رشتے دار ہوا تو رشتے داری سبب بن گئی اس بات کا کہ اب عورت کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اب وہ اس عورت کا اگر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اپنے باپ سے تو وہ باپ بن گیا مہرم عورت کا بیٹا یہ بھی ایک رشتہ داری ہے رشتہ یہ ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے یہ اس کی ماں ہے یہ ایک رشتہ داری ہے تو اس رشتہ داری کی وجہ سے عورت کا اپنے بیٹے سے نکاح جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوا ہمیشہ کے لیے حرام ہوا تو جس کی وجہ سے وہ بیٹا اس کا محرم بن گیا یہ ہے رشتہ داری اچھا جو اوپر جو باپ تھا یہ اوپر والا لیبل تھا ٹھیک ہے اس کو اصول بھی کہتا ہے اور اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے نیچے کا لیول اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ اپورڈ میں عورت کا رشتہ دار اپورڈ میں ہوا باپ باپ کے اوپر دادا دادا کے اوپر پر دادا ایسے اور اپورڈ میں پھر باپ ہے تو پھر چچا بھی اور تایا بھی اچھا پھر ڈاؤن ورڈ میں عورت کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا ایسے یہ ڈاؤن ورڈ اچھا یہ تو ہو گیا اپورڈ اور ڈاؤنورڈ ایک ہوتا ہے ایکول لیبل ایکول لیبل یہ ہے کہ عورت کا بھائی یا اب یہ ان کا ایکول لیبل ہے رشتہ داری میں تو یہ اس کا مہرم ہوا کیونکہ اپنے بھائی سے اس کا نکاح جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے تو اب وہ اس کا مہرم ہوا اس سے وہ پردہ نہیں کرے گی ابھی میں بتاؤں گا کہ وہ پردہ نہ کرنے سے کیا مراد ہے اور عورت کے جسم کے کون کون سے جو ہے وہ آزہ ہے جو کہ وہ پردے میں شامل ہیں اور وہ کس حد تک کا پردہ نہ کرے گی جو نہیں کرے گی نہیں کا مطلب ہمیں میں سمجھاؤں گا تو ایک جو کیٹیگری ہوئی ہے وہ یہ قرابت داری یعنی رشتے داری جو کہ میں نے آپ کو بتایا اوپر باپ نیچے بیٹا اور ایکول لیبل کے اوپر بھائی اور بات لے کے چل رہے ہیں عورت کی پھر ایک ہوتا ہے دوسری کیٹیگری ہوتی ہے دودھ کا رشتہ پہلے زمانوں میں اس طرح سے ہوا کرتا تھا تو اس کو رضاعت کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے اس کا دودھ نہیں ہے تو وہ جو دوسری عورت ہے اس کا دودھ آ رہا ہے تو اس عورت نے اپنا بچہ جو ہے وہ اس کو دے دیا کہ تم اس کو دودھ پلاو وہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے وہ اس کی حقیقی ماں نہیں ہے اب حقیقی ماں نہیں ہے لیکن اس بچے نے یا اس بچی نے اس عورت کا دودھ پی لیا تو اس کی رضائی ماں بن جائے گی اور یہ اس کی رضائی بیٹی بن جائے گی رضائی ایسے اب معاملہ کیا ہوگا کہ اس سے ایک ایسی رشتہ داری قائم ہوئی جس کو دودھ کا رشتہ کہتے ہیں ایک ایسا رشتہ قائم ہوا کہ اب گویا کہ وہ اس کی رضائی ماں بن گئی اس نے اس کا دودھ پی لیا تو اب اس کا جو بیٹا ہے اس کا خود کا اس رضائی ماں کا یہ اس کا بھائی بنا رضائی بھائی یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہو گئے ان کا بھی ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہے اچھا اسی طرح سسرالی تعلق ہوتا ہے اب ان تینوں کو میں بتاتا ہوں سسرالی تعلق ہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک عورت تھی اس کی شادی ہوئی اب جو اس کا اپنا گھر ہے وہ تو میں کا کہلاتا ہے اور جو جس گھر میں وہ شادی ہو گئی گئی وہ اس کا سسرال کہلاتا ہے تو شادی ہونے سے کچھ لوگ اس کے محرم بن گئے وہ میں ابھی ان کا ذکر کرتا ہوں جبکہ پہلے وہ اجنبی تھے ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ان سے ان کا کوئی لنک نہیں تھا ٹھیک ہے وہ نا محرم تھے لیکن شادی ہونے سے وہ محرم ہوئے اچھا دیکھیں یہ جو ابھی پہلی جو کیٹیگری بتائی تھی اس پہلی کیٹیگری کے اندر ہمارے پاس جو ہیں وہ بچی کے عورتوں کے باپ صحیح ہے ان کے اوپر تک دادا سب شامل ہوئے نانا بھی اس میں شامل ہوئے پھر نیچے کی طرف بیٹے ان کے بیٹے ان کے پوتے نواز سے اس میں شامل ہوئے پھر ایکول لیول کے اوپر عورتوں کے بھائی شامل باپ کی طرف سے بھی اگر ہو کوئی یا ماں کی طرف سے اگر کوئی ہو تو وہ بھائی بھی اس کے اندر شامل ہیں یہ سب اس کے محرم ہیں بھانجے اور بھتیجے جی نیفیوز ان میں بھائی کے بیٹے بھائی کے بیٹے کو کہتے ہیں بھتیجہ اور بہن کے بیٹے اس کو کہتے ہیں بھانجا اور پھر ان کی تمام نسلیں یہ ہو گئے اس کے محرم اچھا یہ تو تھے اچھا پھر جو باپ کی بات کیتی تو باپ میں چچا اور مامو شامل ہیں بھئی انہیں والدین کا قائم مقام ہی سمجھا جاتا ہے بلکہ بعض مرتبہ تو چچا کو والد بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو وہ ہے کہ جو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ عورت کی بچی کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی جو ہے یہ سارے رشتے جو ہے نا وہ قائم ہو جاتے ہیں اور اس کے مہاریم جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے ایک یہ ہو گیا اچھا دوسرے یہ جو ہے یہ جو آپ کو دودھ پلانے والی بات کی ہے اس کی بارے میں آپ سنیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے بھی ایک رضائی چچا تھے افلحہ ان کا نام تھا رضائی چچا اچھا اب وہ آئے نا تو اور اندر آنے کی اجازت طلب کی تو فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو اجازت نہیں دی بلکہ میں نے ان سے پردہ کر لیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پردہ نہیں کرو اس لئے کہ رضائی سے یعنی دودھ کی رشتے کی وجہ سے وہی عرمت ثابت ہوتی ہے جو نصب کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے یعنی یہ تمہارے رضائی چچا ہیں تو گویا کہ چچا ہی ہیں یہ ایک بات سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو حدیث یہ والی آپ کو بتائے اب سسرالی جو بات ہوتی ہے دیکھیں سسرال میں جانے کی وجہ سے ہوتا ہے سسرالی جو ہوتے ہیں مراد وہ رشتے دانے جن سے شادی کی وجہ سے ہوتا ہے شادی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح حرام ہو جاتا ہے محرم بن جاتا ہے جیسے کہ سسر سسر سے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی کبھی بھی نہیں ہو سکتی سسر کا بیٹا یا داماد اب دیکھو والد کی بیوی کے لیے محرم مساہرت ہے کہ اس کو بتاتا ہوں ابھی آپ کو یہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل اس طرح سے بتاتا ہوں کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے اس کا نام ہے سورہ نور اس کی آیت ہے آیت نمبر 31-31 اس میں اللہ تعالی نے سسر اور خامندوں کے بیٹوں کو شادی کی وجہ سے محرم قرار دیا ہے اور انہیں باپوں یعنی باپوں کو کیا فادرز اور سنس یعنی بیٹوں کے ساتھ ذکر کیا ہے اور انہیں پردہ نہ ہونے کے حکم میں برابر قرار دیا ہے اب یہ جو بھی جتنی آپ کو پوری یہ پکچر بتا چلیے نا اس پکچر سے باہر کون کون ہے یعنی یہ جو ابھی آپ کو بنا باپ بیٹا بھائی پھر سوسر اس طرح کی جو آپ کو باتیں بتائیں اس پکچر سے جب کوئی آپ باہر دیکھیں گے نا تو ان یہ سارے تو ہوگا نا محرم اس کے باہر باہر کون کون ہے تمام رشتہ دار ان کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے عورت کو پردہ کرنا چاہئے وہ سارے نا محرم ہیں خواہ وہ چچہ ہو پھپی ہو خالہ ہو اور مامو کے ہی بیٹے کیوں نہ ہو چچا ذات بیٹا بھائی سوری اس دن کیا بتایا تھا چچا ذات بھائی پھپی ذات بھائی خالہ ذات بھائی اپنا حقیقی بھائی الگ ہوتا ہے خالہ ذات بھائی الگ ہوتا ہے اپنا حقیقی بھائی الگ ہوتا ہے مامو ذات بھائی الگ ہوتا ہے چچا ذات بھائی الگ ہوتا ہے اسی طرح خواند کے شوہر کے چچا ہے کوئی صحیح ہے یا آدمی ہے تو اس کی جو اس کے جو مامو ہے ان کی بیوی ہے یہ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آرہا نا اچھے یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان سے پردہ کرنا چاہیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پردہ کسے کہتے ہیں پردے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک کہلاتا ہے سطر نماز کے طریقے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نماز کی شرائط ہیں اور نماز کی شرائط میں ایک شرط ہے سطر عورت سطر بھی کہتے ہیں سطر بھی کہتے ہیں کہ عورت کو اپنی پوری باڈی چھپانی ہوتی ہے اب پردے کی بات ہو رہی ہے تو عورت کو اپنی پوری باڈی چھپانی ہوتی ہے عورت جو اپنی پوری باڈی چھپاتی ہے نماز کے لیے نماز کے علاوہ کی حالت میں بھی اس کو اپنی پوری باڈی چھپانا فرض ہے کس کس کے سامنے چھپانا فرض ہے وہ جو ابھی میں نے آپ کو آخر میں بتایا ہے کہ مہارم کے بعد جتنے بھی بچے سارے نامہارم دنیا کے سارے مرد ہیں ان سے چھپانا فرض ہے وہ جب چھپائے گی کس طرح تو اس چھپانے کو کہتے ہیں پردہ اور پردے کے لئے دو الفاظ آتے ہیں ایک کہلاتا ہے ستر ایک کہلاتا ہے ہجاب سنے ہوں گے یہ ورڈ کچھ اردو کے الفاظ تو آپ کو سمجھنے پڑیں گے ستر اور ہجاب دونوں کا مطلب ہے کور کرنا دونوں کا مطلب ہے کہ ہائیڈنگ йورسیلپ دونوں کا مطلب ہے کہ کورنگ یور باڈی یہ دونوں کا یہ مطلب ہے لیکن اس میں طرح فارق ہے اس میں تھوڑا فارق ہے دیکھیں کور کرنے کا مطلب سمجھیں پہلے ابھی پردہ سمجھ رہے ہم کہ پردہ کسے کہتے ہیں اور کیسے کرنا ہے پہلے بتایا کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا اب بتانے کہ وہ ہوتا کیا ہے لیکن ایک عورت اگر اپنے ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے تو یہ ضرور کہا جائے گا کہ اس نے کور کر لیا بلکل کیونکہ کپڑا تو آ گیا نا باڈی کے پارٹ پہ کپڑا آ گیا that means کور کلائے گا وہ لیکن کیا اس سے ستر بھی ہو جائے گی کیا چھپ گئی وہ چیز یہ خود عورت کو سوچنا ہے کہ اس نے جو کپڑے پہنے تو کیا کپڑے پہن کر وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھیں مجھے اپنے جسم کو چھپانے کا حکم دیا تھا کور کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے کور کر لیا ہے تو وہ خود دیکھ لے اپنے آپ کو آئینے میں کہ واقعی میں اس کی باڈی کور ہوئی ہے کیا باڈی شیفز اس کی وہ نمائیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں کپڑا تو آ چکا ہے کور تو ہو چکا ہے لیکن لیکن ستر نہیں ہوا چھپا کچھ بھی نہیں دیکھئے اب یہ عورت کے پردے مائک کا خیال رکھئے گا عورت کے پردے کے بارے میں اکثر لوگ اس غلط فیمی کا شکار رہتے ہیں کہ وہ ستر اور ہجاب کے درمیان یا تو فرق کرتے ہی نہیں ہیں ستر اور ہجاب ابھی بتاتا ہوں ذہن میں دونوں نام یاد رکھیں ستر اور ہجاب آپ لوگ ہجاب کرتے ہیں نا برخہ وارہ پہنتے ہیں بایا پہنتے ہیں اور یہ جو کپڑے پہنتے ہیں جو لباس پہنتے ہیں ابھی اس سے دونوں مراد ہوتی ہیں آپ کی اپنے آپ کو چھپانا اپنے آپ کو کبر کرنا چلیں اس ٹاپک کو آگے لے کے چلنے سے پہلے میں ایک کوائنٹ کی بات بول دیتا ہوں تاکہ آپ کو میرا مقصد سمجھ میں آ جائے ایک عورت ہے اس نے بڑی سی چادر اوڑ کے وہ جا رہی ہے ٹھیک ہے بڑی سی چادر ہے اور ایک عورت ہے وہ یعنی جو بڑی سی چادر اوڑ کے جا رہی ہے اس نے برکا وغیرہ نہیں پہنا اس نے ابایا نہیں پہنا ہوا لیکن ایک بڑی سی چادر اس نے اوڑی ہوئے سر سے لے کے ٹاپ ٹو باٹم لپے ٹی ہوئے اوکے اور اس کا داہر سے بتا ہے پھر بدن نمائیہ بھی نہیں ہو رہا ہے کپڑے بھی نہیں نظر آ رہے تھوڑے بہت کہیں نہ کہیں سے نظر آتے ہوں گے پانچے سے یاستین اور اس کے مقابلے میں ایک عورت ہے کمپیر کرے ذرا وہ ایک ایسی عورت ہے کہ جس میں بڑا بہترین ابایا پہنا ہے اب بتاؤ ابایا پہنے کے لئے تو پہننے کے لئے تو ہم تلقین کر رہے ہیں ابایا پہننے کے لئے تو ہم آپ کو ترغیب دے رہے ہیں ابایا پہننے سیکھ جائیں آپ ابایا پہننے کی آپ عادت بنا لیں اس لئے تو یہ سارے لیسنس آپ کو پڑھا رہے ہیں لیکن میں جو اس وقت بات شروع کرنے لگاؤں تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ ایشیو بتا رہا ہوں کہ اس ایشیو پہ بات کر رہا ہے ایک عورت ہے اس نے اپنے آپ کو کپڑے سے اچھی طرح چادر سے لپیٹا ہوا بڑی چادر ہے دوسری عورت ہے جس نے ابایا پہنا ہوا ہے اب کسی سے پوچھا جائے ایسی زبانی پوچھا جائے کہ بتاؤ پردہ جو ہے وہ زیادہ کس کا اچھا ہوا دونوں پردے میں ہوئی دونوں پردے میں پردے دار مانے گئی لیکن پردہ زیادہ کس کا اچھا آپ سوچیں گے کہ اگر کسی نے چادر اوڑی بھی ہوگی تو کہیں نہ کہیں سے تو کچھ نہ گچھ تو نظر آ سکتا ہوگا ہاں لیکن کسی نے اگر ابایا پہنا ہوا ہے تو ابایا تو بناہی سی انداز کا ہوتا ہے کہ پوری ڈھک جاتی ہے تو آپ سوچیں گے کہ نہیں ابایا والی کو آپ زیادہ نمبر دیں گے کہ ابایا والی جس نے ابایا پہنا ہوا ہے یا برخہ پہنا ہوا ہے تو اس کو آپ زیادہ نمبر دیں گے پوائنٹس دیکھئے اب جو میں کیس بتا رہا ہوں اس کیس کے اندر جس عورت نے عبایا پہنا ہوا اتنا خوبصورت عبایا پہنا ہوا اور اتنا ٹائٹ اور چست پہنا ہوا اور اس کے اوپر اتنے کلر ڈیزائن بنے ہوئے اچھا چلو کلر فل ڈیزائن کو چھوڑ دیں آپ اس کو وہ ہے اتنا چست کہ وہ اگر عبایا نہ پہنتی تو وہ اتنا خوبصورت نہ لگتی جتنا عبایا میں لگ رہی ہے جتنی اٹریکٹیو وہ عبایا میں لگ رہی ہے وہ دراصل اس نے اٹریکشن کیلئے پہنا ہے تو وہ اٹریکشن اس کی جو ہے وہ اس کی باڈی کو جسم کی خال کو تو چھپا رہی ہے اسکن کو تو چھپا رہی ہے لیکن پردہ نہیں ہو رہا this is not called پردہ not at all اب اس ٹاپک کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سطر اور ہجاب کے درمیان میٹا فرق ہوتا ہے دیکھو اچھا یہ مشکل کس کو لگتی ہے بات قبول کی دل سے قبول کیوں نہیں ہو رہی ہوتی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہمیں چھپا دیں گے اتنا ہمیں وہ کر دیں گے تو ہم تو محدود ہو جائیں گے نہیں یہ غلط فہمی ہے یا تو سطر اور ہجاب کے درمیان فرق نہیں کرتے یا اگر ہم فرق کر دیں نا تو تو اس کو تسلیم نہیں کرتے اس کو accept نہیں کرتے اور مسلمان جو کہ اسلام میں ہوتا ہے اسلام سے نکلا ہے تسلیم تو اسلام والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تسلیم کیا کریں اپنی نیچر بنائے تسلیم کرنے کی چیزوں کو قبول کرنے کی سطر اور ہجاب شریعت کے اندر اس کے دونوں کے الگ الگ احکام آتے ہیں سطر جو ہوتی ہے نا وہ عورت سطر عورت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے فرض ہے ہمیشہ سے اور یہ جو ہجاب ہے یہ سن پانچ ہجری میں فرض ہوا تھا ابھی پتا رہو نا یہ فرق اب دیکھو بھئی سطر عورت ایک تو ہوتا ہے عورت کا اپنے آپ کو چھپانا تو وہ تو ہوا سطر عورت اور ایک ہوتا ہے مرد کا بھی مرد کا اپنے آپ کو چھپانا تو وہ بھی سطر ہوا تو سطر عورت مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ شارٹ سپین کے کہ اس کے گھٹنے کیونکہ اس کو پتا ہونا جائے کہ اس کے گھٹنے سطر میں شامل ہیں تو وہ شارٹ سپین کے باہر نہیں نکل سکتا اگر کسی کو آدمی کے گھٹنوں سے کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ تو الگ بات ہے ضروری نہیں ہے کہ کسی کو کسی کی شرمگاہ سے کوئی مطلب ہو کے نہ ہو اب اس پہ بھی بات کرتا ہوں اچھا یہ جو عورت کا جو چھپانا ہے سطر سطر کی بات کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کے سامنے ہو چاہے تنہائی میں ہو یہ بھی جو مزل اچھی طریقے سے چاہے لوگوں کے سامنے ہو چاہے تنہائی میں ہو تنہائی کو کہتے ہیں خلوت تنہائی دونوں میں فرض ہے سطر جو ہے وہ دونوں میں فرض ہے جی سطر عورت یعنی عورت کی پوری باڈی جو میں نے آپ کو لاس کلاسس کے اندر بتائی تھی جس کے اندر سے میں نے اگزیمشن بتائی تھی کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں پاؤں کے تلوے چہرے کی ٹکلی چہرہ یہ پانچ چیزیں میں نے اگزیمشن بتائی تھی آپ کو تو اس کا مطلب یہ یہ ہوا کہ یہ پانچ چیزوں کے علاوہ باقی چیزیں عورت نے چھپانی ہوتی ہیں حد تل امکان یعنی اس بچ اس پاسیبل اس کو یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ ان کو چھپائے خلوت میں بھی فرض ہے تنہائی میں بھی فرض ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے نا پورے برہنہ ہو کر نیکیڈ ہو کر اور اس کے بعد وہ چادر اوڑ کے سو جائے اس کو شریعت نے پردہ نہیں کہا ہے اچھا جبکہ یہ جو اچھا یہ تو سطر ہے جو چھپانا ہے جبکہ جو ہجاب ہوتا ہے یہ ہجاب جو ہوتا ہے نا بیٹا یہ صرف نا محرموں کے لئے ہوتا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتا ہے ہجاب باپ سے نہیں کیا جائے گا بیٹے سے نہیں کیا جائے گا بھائی سے نہیں کیا جائے گا تمہجاری بات ہجاب صرف اجنبی لوگوں سے کیا جائے گا اب دیکھو یہ جو ابھی بات ہوئی تھی عورت کا سطر اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے دونوں ہتھیلیوں اور یہ جو دونوں پاؤں بتایا میں نے آپ کے پاؤں کے بھی تلوے اس کو چھوڑ دے اس کے سواب پورا جسم چھپائے گی ٹھیک ہے پورا جسم چھپائے گی جس کا کوئی حصہ کوئی حصہ بھی وہ اپنے شوہر اور گھر میں جو دیگر لوگ جو محرم موجود ہوتے ہیں شوہر بھی محرم ہو گیا اور اس کے بھائی باپ بیٹے تو ان کے علاوہ جو ہے نا کسی کے سامنے نہیں کھولے گی کسی کے سامنے کھول سکتی نہیں ہے not allowed اور کھولنے سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہ صرف جو ہے وہ صرف اسکین کو چھپانا نہیں ہوتا ہے ہاں البتہ یہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں شوہر اور بیوی وہ ایک دوسرے کے پورے جسم کو دیکھ سکتے ہیں جائر سی بات ہے چوبی سکتے ہیں اس سے اس سے نفع بھی اٹھا سکتے ہیں شہوت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں شہوت کے بغیر بھی کر سکتے ہیں شہوت کہتے ہیں سیکشل تھوٹس کو سیکشل ڈیزائر کو کہتے ہیں ڈیزائر جو آتی ہے تو وہ تو شوہر کے لئے اور بیوی کے لئے جائز ہوتی ہے اب شوہر کے علاوہ جو شادی شدہ عورت ہے اس کی بات کر لیتے ہیں اس کا ایک شوہر ہے تو شوہر کے علاوہ دیگر جتنے بھی جو مہارم ہے ایک تو شوہر خود مہارم ہو گیا ہے نا بھئی اس سے تو بوڈی پار نہیں چھپانی نا اس کے علاوہ بھی تو ہے نا اس کا خود کا باپ بھی تو ہے اس عورت کا بیٹا بھی تو ہے بتیجہ بھی تو ہے جو ابھی بتایا تھا بھانجا بھی تو ہے تو ان کے معاملے میں کیا ہوگا جس طرح شوہر کے سامنے پوری باڈی اس کو دکھا سکتی ہے شوہر اس کی باڈی کو چھو بھی سکتا ہے پوری باڈی یہ شوہر کا ہی حق ہے بس باپ کا نہیں ہے یہ حالانکہ باپ بھی مہارم ہے تو اب دیکھیں مہارم مہارم کی کیٹیگری ہو گئی مہارم مہارم کے لیولز ہو گئے اب ان لیولز کو سمجھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ جب وہ بہن بھائی جو آپس میں گلے ملیں تو پھر ملتے ہی رہے گلے ہی ملتے رہے یہ پسند نہیں ہے شریعت کو مکروہ کا مطلب ہوتا ہے نا پسند دیدہ شریعت پسند نہیں کرتی بلا وجہ کا ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا بلا وجہ کا ایک دوسرے کو ٹچ کرنا بلا وجہ کا ایک دوسرے کو گلے لگانا شریعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا شادی ہو جائے گی تو وہ اپنے عورت وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کرے اور کسی کے ساتھ وہ نہ کرے یہ ہاتھ پیر لگانا مزاق مزاق میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگا دینا ہاتھ ملالینا ہینڈ شیک کرنا تو یہ سب ٹھیک نہیں ہے ماتا چوم لیا اس کا یہ سب ٹھیک نہیں ہے یہ اجازت ہی نہیں ہے شوہر کے علاوہ دیگر جتنے بھی اس کے مہارے میں جن کے سامنے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ باپ بیٹا بھائی بتیجا بھانجا وغیرہ ان سب کے سامنے چہرہ اب پرمیشن سن لیں اپنی پرمیشن چہرہ سر بال گردن بازو گھٹنے سے نیچے کا حصہ بوقت ضرورت کھولا جا سکتا ہے بوقت ضرورت سر کھولا جا سکتا ہے حالانکہ عورت کا سر تو جو ہے وہ ستر عورت ہے چہرہ چہرہ چلو ستر عورت میں شامل نہیں ہے لیکن آج کے فقہہ اور علماء کے درمیان اس وقت چہرہ بھی شامل ہے اس میں ستر میں چہرے پہ بھی بڑی ڈیٹیلڈ ہے ابھی بتاتا ہوں تو اب یہ جو باپ بیٹا بھائی بتی جا بھانجا اس کا سن لیں آپ کہ چہرہ سر سر کے بال یہ کھول سکتی ہے باپ کے سامنے کھول سکتی ہے چہرہ سر کے بال کھول سکتی ہے بال سر کھول سکتی ہے گردن جہے وہ نظر آتی ہے سامنے سے نا بھئی بازو ہے جیسے یہ کونیوں تک کے یہ والے بازو ہیں اور یہ جو ٹکھنے ہوتے ہیں گھٹنے سے جو نیچے کا جو پندلی ہوتی ہے یہ ضرورت کے وقت ابھی بتاتے ہیں ضرورت کے وقت کیا مطلب ہوتا ہے ضرورت کے وقت کا مطلب باپ کے سامنے بھائی کے سامنے بتی جے کے سامنے بھانجے کے سامنے اتنا اتنا کر سکتی ہے بس مثلا جیسے کہ اب وہ فرش دھو رہی تھی ابھی تو موپ لگاتے ہیں آپ لوگ بڑے والا ڈنڈا ہوتا ہے یا جیسے بھی بیٹھ کے کر دی تھی اب وہ پائنچے جو ہے وہ گیلے ہو جائیں گے تو اس میں اپنے پائنچے اوپر چڑھائیں گھر میں ہے نا گھر میں اببہ ہے بھائی ہے بیٹا ہے تو پھر وہ یہ کر سکتی ہے گھر میں اپنے یا جیسے آٹھا گونتے وقت ہوتا ہے جو اپنی آستین اوپر چڑھائی ہیں وضو کرتے وقت جو اپنی آستین اوپر چڑھائی ہیں اب وہ باپ کے سامنے منہ نہیں ہے اس کو کہ وہ آستین اوپر نہ چڑھائے بیٹے کے سامنے منہ نہیں ہے بھائی کے سامنے منہ نہیں ہے بھتیجے کے سامنے بھانجے کے سامنے منہ نہیں ہے ایک ایک اور بات لیکن اس میں شامل کریں کہ یہ جو یہ جو مہارم رشتدار ابھی بتائیں تو وہ یہ جو ابھی بتائیں آپ کو چہرہ سر بال گردن بازو اور یہ ٹکھنے تو ضرورت کے وقت اب چوٹ لگیے پٹی بانی ہے یا اس طرح سے کچھ ہے انجیکشن لگانا ہے بازو پہ تو یہ جو محرم بتائیں نا آپ کو یہ ان حصوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو پھر چھو بھی سکتے ہیں ہاں ٹچ کر سکتے ہیں یہ جو محرم بتائیں لیکن بغیر شہوت کے شہوت کا ورڈ میں نے ابھی بتا دیا تھا پیچھے اگر ریکارڈنگ دیکھ لوں پیچھے جا کے سن لی جائے گا اگر کبھی بھی عورت کو فتنے دیکھو عورت کے اندر ایک الارم لگا ہوتا ہے ہر عورت کو پتا ہوتا ہے کہ جب وہ گزرتی ہے تو وہ سامنے سے اگر کوئی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ کن نظروں سے دیکھ رہا ہے اس کو اس کی نظروں کی حقیقت پتا چل جاتی ہے یہ عورت کے اندر ایک سسٹم ہے تو اگر عورت کو گھر میں ہو یا گھر سے بار کہیں پہ بھی ہو محرم کے ساتھ ہو اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر فتنے کا خطرہ ہو فتنہ گھڑ بڑو کوئی بھی ہوتی ہے نا تو پھر محرم کے سامنے بھی ان آزا کو چہرے کو سر کو گردن کو بازو کو گھٹنے کی پنٹلی ٹکنے کو کھولنا حرام ہے جی پھر تو اگر بھائی ایسا ہے کسی کا وہ ہوتے نہیں ہیں مسلمانوں میں نہیں ہوتے لیکن جب وہ کوئی نان مسلم جب کنورٹڈ ٹو مسلم ہو جائے گا تو اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے وہ بتائے گا آ کر کہ نہیں نہیں بھائی بھی ایسا ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں مسلمانوں کو بھائی بھی ایسا ہوتا ہے بھائی نے جو وہ بہن کے ساتھ ایسا کر دیا تو باپ نے ایسا کر دیا یہاں پر اس دن نیوز چل رہی ہے ایسی صورت میں اگر عورت وہ محسوس کرتی ہے کہ کوئی خطرہ ہے تو اب اس کو محرم کے سامنے بھی ان آتا کو کھولنا نہیں ہے اور اگر کوئی محرم جانے ایسا بے شرم ہو بے حیاء ہو کہ اس کو جو ہے وہ عزت کی اور عصمت کی اس کے مطلب نہ پتہ ہو تو پھر اس کے ساتھ بھی جانے وہ ویسا ہی پردہ کریں گی ویسا ہی پردہ کریں گی جیسا وہ نام حرم سے کرتی ہے ابھی تو خیر ایسا کوئی سین ہی نہیں بن رہا نا پردہ ہی نہیں ہو رہا ہے ابھی تو ابھی تو پردے پردے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے ابھی تو پردے سے گھبرات ہو رہی ہے پردے کا نام سن کے گھبرات ہو رہی ہے یہ نجانے یہ کیا ہمیں قید کر دینا چاہتے ہیں ہمارا کام ہے بیٹا بتانا آپ کو اب یہ جو میں نے ابھی آپ کو تفصیلات بتائی ہے نا تو یہ تو تھی عورت کے ستر سے مطالق ستر اب کچھ نہ کچھ ورڈ تو یاد کرنے پڑیں گے نا ہم بھی تو آپ کی انگلیس سیکھتے ہیں یاد کرتے ہیں تو آپ بھی ہماری اردو سیکھیں بلکہ اردو کے عربی سیکھیں میری لیں کلاسس عربی کی اس میں سیکھیں اب بات کرتے ہیں ہجاب کی ہجاب کیا ہے دیکھیں ہجاب کیا ہے وہ یہ کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے کسی بھی ضرورت کے تحت تو اس صورت میں عورت جل باب جل باب پھر کہنا ہو جل باب یعنی بڑی چادر کو کہتے ہیں وہ اس طرح کی بنی بھی ہوتی ہے نا کہ اس کو سمیٹنا مومیٹنا نہیں پڑتا بس اس طرح کا بنا با ہوتا ہے جیسے آپ کے اسٹالر ہوتے ہیں نا وہ بنے ہوئے جس میں فیس کو یوں کر کے چڑھا لیتے ہیں تو اس طرح کی ایک بڑی سی بھی ہوتی ہے وہ پورے نیچے تک آ جاتی ہے میں نے آپ لوگوں کو کوئی وارسیف گروپ میں ایک مرتبہ بھیجی تھی کہ نماز پڑھنے کے لیے بڑی بہتری نہیں ہے کیونکہ جو کپڑے ہیں نا عورتوں کے وہ ایسے کپڑے پہن رہی ہیں کہ مطلب جو وہ جو مرد ہے یا جو دیگر لوگ ہیں وہ ان کے لیے دعوت نظارہ بنی ہوئی ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے لیکن ان کو شرم بھی نہیں آرہی ہے پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگی ہے تو ایسے پھر یہ کہا کہ ایسی صورت میں بھئی تم نماز مت پڑھ لے نا ہوگی نہیں تمہاری نماز کہ ٹکنوں سے جو ہے نا وہ اوپر تک پورا ویکس کیا ہوا ہے بڑی چکنی اس کو وہاں پہ کیا ہوا ہے اور چپکی بھی جو ہے نا وہ پندلی تک نظر آتی بھی آدھی پندلی تک کے نا اوپر ٹائٹس پہنے ہوئے ہیں واہ بھئی واہ زبردست اور اس میں پڑھنی ہے نماز نماز کے لیے چادر بھی ہو رہی ہوئی ہے وہ چادر صرف کمر تک بڑی مشکل سے پہنچ رہی ہے اور نیچے کا پورا جسے میں وہ ٹراؤزر پہنا ہوا ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا اس میں نماز پڑھ لیے ہیں سیمٹ کے درست والا سجدہ بھی اگر کر رہی ہیں تب بھی تو بیٹا باڈی نمائی ہو رہی ہے ہپس نمائی ہو رہے ہیں رانے نمائی ہو رہی ہیں تھائیس نمائی ہو رہی ہیں کہاں سے ہو رہی ہے نماز تو پھر وہ میں نے بھیجا تھا آپ لوگوں کو وارسپ گروپ میں کہ یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی اچھی جو نہ بنائی ہوئی ہیں اس کا نام کیا ہوتا ہے یہ تو بڑا اچھا بنائی ہے کسی نے یہ کہیں سے عرب کنٹریز میں سے ملتا ہے تو اسٹورنٹس نے بتایا سر اس کو جلباب کہتے ہیں جلباب چھا چلو بھئی جلباب جو جلباب ہوتا ہے تو وہ میرے کہنے سے اب میری جو جتنی بھی اسٹورنٹس ہیں انہوں نے تو اتنا ڈر گئی ہیں کہ وہ گھر میں جو باہر آنے جانے کا جو برکہ ہوتا ہے اب آیا وغیرہ ڈیلا ڈالا ٹائپ کا وہ میں نے کہا یہ پہن کے تم نماز پڑھا کرو تو اکثر میری سٹورنٹس میں آپ کو آپ چاہے مطلب کچھ بھی اس پہ اعتراض کریں لیکن آپ اعتراض کر نہیں پائیں گے اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں اکثر میرے جاننے والوں میں ہلکہ عباب میں دیکھیں گے کہ ایک عورت ہے وہ برکہ پہنی ہوئی ہے پورا بڑا سا لمبا چوڑا پھیلوہ آپ کبھی برکہ پہنتے ہوئے عورتیں ہوتی ہیں تو لگتا ہے کہیں جا رہی ہیں کہیں جا رہی ہیں بھئی کہاں جا رہی ہیں کہیں جا رہی ہیں کیا آپ ایسے نہیں اب یہ ہو گیا کہ وہ برکہ پہن رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں جان نہیں رہی وہ نماز پڑھ لیں کیونکہ ان کو شک ہو گیا ہے اور وہ نماز کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقیم الصلاة نماز کو قائم کرو صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا قائم کرنے کا حکم دیا تو نماز کی حفاظت کرو کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے زندگی میں تمام نمازیں پڑھیں ہوں گی اللہ رب العزت ان کی غلط نمازوں کی وجہ سے پرشنوں کو حکم دے گا وہ ان کی نمازیں ان کے موہ پہ مار دیں گے باپس تو ایسے میں نے اس لئے تو نماز سکھاتا ہوں زیادہ تر کہ مین چیز ہی نماز ہے اب نماز میں جو ہے وہ ستر ہے ستر جو ہے وہ ستر کے اندر اپنے آپ کو چھپانا ہے وہ چھپ نہیں رہی ہیں چھپ نہیں پا رہی ہیں تو اب اس میں بات کرتے ہیں ہجاب کی کیونکہ نماز کے لئے ہجاب بڑا ضروری ہو گیا آج کے زمانے میں کہ وہ اوپر سے جلباب بڑی والی چادر اوڑے یا برکہ پہنے کچھ کرے اس طرح سے انتظام کرے اپنی نماز کو بچانے کا اس کی حفاظت کرنے کا اب یہ تو ہے جب عورت گھر سے باہر نکلے گی اچھا چلو عورت گھر سے باہر نہیں نکل رہی لیکن باہر والے اس کے گھر میں آ رہے ہیں نامحرم غیر محرم شوہر کے فرینڈز آ رہے ہیں یا اپنے وہ والے رشتہ دار آ رہے ہیں جن سے پردہ کرنا ہے کزنز وغیرہ اب اس صورت میں بھی چاہے یہ خود گھر سے باہر نکل کے جائے یا باہر کے لوگ اندر گھر کے اندر آ رہے ہیں کوئی پارٹی ہو کوئی فنکشن ہو یا ویسے کوئی میٹنگ ہو یا ملنا ملانا ہو وغیرہ ایسی صورت میں بھی عورت جو ہے وہ ابایا یا جلباب والی چادر بڑی والی اوڑے کی کرنا پڑے گا اس کو تاکہ اس کا پورا جسم دھک جائے اچھا اس کا اگلا لیول میں سنیں اس کا اگلا لیول یہ ہے کہ وہ اس طرح سے اس چادر کو اڑے یا ابایا کو یا گرگے کو یا جلباب کو کہ ایک سائٹ سے ایک پلو جو ہوتا ہے پلو سمجھتے ہیں جو اس کا سائٹ ہوتا پلو تو وہ اپنے چہرے پر بھی ڈال لیں بس اپنی آنکھیں کھلی رکھ آپ آنکھوں کا حصہ کھلے رکھ کہ باقی پورا جسم چھپا ہے ہاں اجنبی مردوں سے عورت کا یہی پردہ ہے جسے ہجاب کہا جاتا ہے یاد رکھنا پہلے بات کی تھی ستر کی ستر میں بات کی تھی محرم کی کہ محرم کے سامنے پوری باڈی ستر چھپائے گی اور کتنے کتنے حصے جو ہے وہ ان کے سامنے کھول سکتی ہے وہ وقت ضرورت وہ بتایا تھا اب بات ہو رہی ہے ہجاب کی اجنبی مردوں سے عورت کا جو پردہ ہے وہ دراصل کہلاتا ہے ہجاب اور دیکھیں بھئی کافی اس کے الفاظ دوسرے بھی ہیں گھنگٹ بھی کہتے ہیں اب چہرہ چھپانا ہے نا تو اس کو پہلے زمانے میں ہوتا تھا گھنگٹ ہوتا تھا وہ اس کو کہتے تھے گھنگٹ یا گھنگٹ نکالنا یوں یوں کرتے تھے سورة الحضاب کی ایک آیت ہے نا اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ہے کہ اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے ان کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یعنی آلیڈی چادر موجود ہے آلیڈی وہ عورتیں کورڈ ہیں دبل کورڈ کی آیت ہے یہ دبل کورڈ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کو حکم دے رہے ہیں تین کو تین نمبر ون اپنی بیویوں کو حکم دے دیجئے اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیجئے اور تمام مسلمان عورتوں سے کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں فرمایا آگے قرآن پاک پر ہے کہ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی نہ ستائے بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے آپ بولیں گے کہ اچھا تو اگر کوئی عورت اگر اپنے آپ کے اوپر ایک چادر ڈال لے پوری اپنے آپ کو پورا ہی چھپا لے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا ہے کہ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں تو آپ بولیں گے اس طرح کون پہچانے گا بلکہ اس طرح تو وہ چھپ جائیں گی اب تو پہچان ہی نہیں سکتا اس کو ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہیں کوئی نہ ستائے ان کو کوئی تنگ نہ کرے ان کو کوئی عذیت نہ پہنچائے تو یہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ان کو کوئی نہ ستائے لیکن پہچان لی جائیں گی وہ کیسے دیکھیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا بیک گراؤنڈ پتے کیا ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب یہ سن پانچ ہجری کے اندر جب یہ والا حکم آیا تھا نا تو اس سے پہلے جو ہے وہ جو مسلمان عورتیں تھیں اور جو نون مسلم عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ اپنے بس نارمل جو لباس ہوا کرتا تھا وہ اس میں رہا کرتی تھی جب اللہ رب العزت نے یہ حکم انشاءت فرما دیا تو اس حکم کے بعد پتہ کیا ہوا اس حکم کے بعد یہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کو حکم دیا نا بھئی مسلمان عورتوں نے بڑی بڑی چادرے اوڑ لیا اپنے اوپر اب معاشرے کے اندر سوسائٹی میں مارکٹ میں بازار میں آؤٹسائیڈ دو قسم کی عورتیں نظر آئیں ایک تو وہ جو کہ نارمل طریقے سے نارمل ڈریس میں جا رہی ہیں ایک وہ جو کہ بالکل اپنے آپ کو اوڑ کے جا رہی ہیں تو اب بتائیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ مسلمان ہیں کل تک اب آج سے یہ جو نظر آیا سارے لوگ جو ہیں وہ عورتیں جتنی بھی ہیں نا وہ پورے پردے میں کور ہوئی ہیں چادر کے اندر یعنی اپنے کپڑوں کے اوپر جو پہلے ہی پردے والے کپڑے تھے پہلے ہی وہ پردے والے کپڑے تھے انہی کے اوپر چادر تو اس طرح یہ پہچان ہو گئی کہ یہ مسلمان ہیں جو اللہ پاک نے اشارت فرمایا ہے کہ تاکہ وہ پہچان لی جائیں تو پہچان لی گئی کہ یہ مسلمان ہیں اس کے بعد اب چونکہ مسلمانوں کا غلب آتا درتے تھے مسلمانوں سے کافر جو ہے تو پھر وہ کہیں ان عورتوں کو تنگ نہ کرتے مرد جو ہوتے ہیں وہ بدتمیز مرد جو ہوتے ہیں جو عورتوں کو چھیڑتے ہیں تنگ کرتے ہیں وہ پہچان جاتے تھے وہ یہ پہچان جاتے تھے کہ یہ مسلمان عورت ہے اس کو اگر میں نے کچھ کیا نا تو پھر میری خیر نہیں ہے تو پردے سے عورت کو یہ فائدہ ہوا اور ایک موقع پہ اللہ تعالی نے اسی صورت الاحذاب کے اندر رشاد فرمائے کہ اور عورتوں کو چاہیے اللہ تعالی نے رشاد فرمایا قرآن میں صورت الاحذاب میں کہ اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑنیا اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں جی اوڑنیا کسے کہتے ہیں وہ چیز وہ چادر جس کو اوڑتی ہیں عورت اوڑتی ہے اوڑنے کو کہتے ہیں اس طرح سے کبر کرنا تو فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سینوں پر بھی ڈالا کریں اس کو اپنے سینوں کو بھی چھپایا کریں جی اسی کی جو زمن میں جو حدیث ہے وہ سنیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مسلمان عورتوں کو جو حکم دیا ہے کہ جب وہ تو وہ اس حکم کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ کسی کام کے لئے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو یعنی چادروں کی سائیڈ اوپر سے ڈال کر اپنے موں چھپا لے اس میں اور صرف آنکھیں اوپن رکھیں تو انہوں نے ایک صحابی نے جو ہے وہ اس آیت کا جب مطلب پوچھا نا کہ یہ والی جو ابھی بتایا تھا نا کہ بیٹی یہ والی سوری صدت الحضاب کی یہ والی جو ابھی بتائی کہ اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اپنے چادر کو تو تو اس کا جواب یہ تھا اس کو چلیں اس کو پوری بات سن لیں یہ بڑی اچھی بات ہے اس کو سنیں آپ کو اچھا لگے گا دیکھیں ایک صحابی ہیں حضرت عبیدہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کر تو لیا تھا مطلب وہ لیکن وہاں نہیں رہتے تھے ان کا نام ہے حضرت عبیدہ سلمانی رضی اللہ تعالی عنہ اب معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کر لیا تھا جب اسلام آیا لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی صحابی اس لئے نہ کہلائے نہ وہ کیونکہ صحابی تو اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اسلام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیو لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اسلام تو انہوں نے قبول کر لیا تھا لیکن وہ خدمت میں حاضر نہ ہو سکے ان کی ملاقات نہیں ہوئی پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا وہ تب بھی مدینے نہ آسکے یہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ آئے مدینے ٹھیک ہے اور پھر مدینے آ کر مطلب رہائش پذیر ہو گئے وہیں پہ رہ گئے سیٹل ہو گئے مدینے میں آ کر لیکن آئے کب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور وہ اتنے زیادہ فقی تھے اور اتنے زیادہ ان کو دین کا علم تھا کہ ان کو قاضی بنائے گیا ان کو جج بنائے گیا مطلب جب ایسے نہیں کہ فورا لیکن حضرت عمر صلی اللہ تعالی عنہ کی زمانے میں اسلام صرف انہوں نے قبول نہیں کیا تھا صرف اسلام ہی نہیں قبول کیا تھا کہ اسلام قبول کر کے جسٹ وہ مسلمان بن گئے ہوں نہیں 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 انہوں نے بہت طورلی اس کو سٹڈی کیا تھا ہاں تو جب ان سے دیر سے بچہ اب لوگ ان سے پوشا کرتے تھے جب اتنا ان کے اتنی نالج جب ان کو ان کو تھی تو ایک بزرگ ہے یہ تابعی محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی عنہ جب ان سے حضرت عبیدہ سلمانی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا نا جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ جو اشارت فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کریں ہے جی اور اور عورتوں کو چاہیے دوسری آگے جا کے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر بھی ڈال لیا کریں تو جب ان سے یہ والی آیت کی وہ پوچھی تفسیر پوچھی یا مطلب پوچھا حالی کہ مطلب بازے ہے لیکن پھر بھی تو انہوں نے پتہ ہے جواب نہیں دیا جواب نہیں دیا بلکہ انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنی چادر اٹھائی پریکٹیکل دیکھیں اب آپ اپنی چادر اٹھائی اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر پیشانی اور مو ڈھک لیا اور صرف ایک آنک کھلی رکھی جواب نہیں دیا زبان سے اندازے جواب کیسا ہے یعنی جواب دینے کا طریقہ کیسا ہے جب ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا کچھ ایک لفظ نہ بولے بس اپنی چادر اٹھائی مردوں کو نہیں کہا گیا لیکن انہوں نے اگلے کو طریقہ سکھانے کے لیے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زبان سے تمہیں بتاؤں کہ سینے کو اس طرح چھپایا جاتا ہے اور چادر کو اس طرح سے اڑا جاتا ہے زبانی کہوں انہوں نے یوں کیا ہے کہ اپنی چادر اٹھائی اور اس کو اڑ لیا اور اڑ کے دکھا دیا کہ ایسے ہوتا ہے اور پورا سر اور سب ڈھگ گیا اور صرف ایک آنک اچھا آنک بھی انہوں نے ایک کھولی کہ انہوں نے کہا چونکہ ایک آنک سے بھی نظر آ سکتا ہے تو وہ ایک بھی کافی ہے تو یہ جو تفصیلات جو ہے نا بیٹا آپ کو بندائی نے اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو کہ یہ جو ایسا گرکہ جو چہرے کے علاوہ جو ہے نا وہ وہ سارے جسم کو چھپائے تو اس میں ایک ایسا آپشن بھی ہونا چاہیے کہ جس سے چہرہ بھی چھپے کیونکہ اب جو شریع اعتبار سے چہرہ بھی آپ کے پردے کے تحت داخل ہو چکا ہے اب جو آج کا جو دور ہے آج کیا دور سے مراد یہ ہے کہ پتہ نہیں شاید آئندہ بھی اسے اللہ رحم فرمائے بہت سی موڈرن جو ہے نا لیڈیز خواتین چہرے کو وہ پردے میں خارج سمجھتی ہیں اور کلے آم بس یوں ہی گھوم پھر رہی ہوتی ہیں پورا جسم بھی اگر چھپائے ہوا ہے اور چہرہ نظر آ رہا ہے وہ چہرے سے تو ہوتا ہے آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں نظروں سے نظریں ٹرکر آتی ہیں تو پھر وہ دل کے اندر شیطان اترتا ہے نا وہ تو چہرے ہی تو ہوتا ہے کسی عورت کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے کسی عورت کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتا ہے کسی کا درمیانہ ہوتا ہے لیکن لیکن یہ تو ملکوں ملکوں کی بات ہوتی ہے کہ خوبصورتی کا کیا میار ہے کیا سٹینڈرڈ ہے بیوٹی کا نہیں یہ تو ملکوں ملکوں کی بات ہوتی ہے ہر عورت خوبصورت ہوتی ہے ہر عورت ہر عورت کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ خوبصورت ہوتا تھا بائی نیچر خوبصورت ہوتا ہے بائی برد خوبصورت ہوتا ہے ہر عورت کا کیا افریقہ کے اندر عورتیں نہیں ہوتی ان کے ہاں خوبصورتی کا میار کچھ اور ہے اسی طریقے سے جہاں پہ گورے وائٹ لوگ رہتے ہیں ان کا خوبصورتی کا میار کچھ اور ہے اسی طرح جو دوسرے کنٹریز ہیں ان کا خوبصورتی کا میار کچھ اور ہے ایک آدمی کو اپنی بیوی کا چہرہ خوبصورت لگتا ہے وہ ہوتی ہے تو لگتا ہے خوبصورت اب یہ نہیں اب اب اگر یہ جو چہرہ ہے یہی تو وہ ہے جو پہلا سب سے پہلا ٹائٹل ہے بک کا ٹائٹل ہے اگر اسی کوئی اوپن رکھتے ہیں تو پھر تو وہ کوئی پردہ پردہ تو نہ ہوا نا یہ جو کیا کہتے ہیں پہلے جو جہالت کا جو دور تھا یہ جب جو ہے وہ اسلام نہیں آیا تو اس وقت کی جو یہ جو بات ہے عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس کے چہرے سے متاثر ہو کر تو اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے پھر اس کی عصمتوں سے کھیلتے تھے ان کو پھر باقی بھی بھرانہ کرتے تھے یا نیم بھرانہ کر کے ان کو بازاروں میں کم آتے تھے یا ان کو جو ہے وہ پارٹیز کے اندر جو ہے وہ ان کو نمائع کرتے تھے اور یہ جو کیا کہتے ہیں کل تک کل تک جو ہے وہ کل تک جو ہے وہ جتنے بھی علماء ہیں یہ ہمارے یہ سب لباس اور پوشاک اور یہ جو ہمارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اٹھنا بیٹھنا یہ جتنا بھی ہمارا جو آنا جانا کپڑے پہننا لائف اسٹائل جس کو کہتے ہیں لائف اسٹائل تو کل تک لوگ تو جائے نا وہ اس کو کہتے تھے جو بے پردہ ٹائپ کا لائف اسٹائل ہوتا تھا جینز کی پینٹ پہننا شرٹ پہننا ٹی شرٹ پہننا وغیرہ اس کو تو کہتے تھے کہ یہ تو مغربی ہے اور غلط ہے مغربی ویسٹ کلچر ہے ویسٹ کلچر ہے اور آج آج سارے اسی پہ ہی چل پڑے اب دیکھو یہ سلسلہ جا کے کہاں ختم ہوتا ہے ہے پہلے یہ جو جب انسان کی بچی بنایا نا عورت کو کیا مطلب یہ حقیقت نہیں ہے کہ غیرت مند جو عورت ہوتی ہے جس کے اندر غیرت ہوتی ہے مسلمان ہوتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے ہجاب کے سلسلے میں اور اپنے جو ہے پردے کے سلسلے میں آپ یاد کریں کبھی بھی کسی طرح سے کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی کبھی بھی نہیں ہوتی تھی یہ فس و فال کے سب سے پہلے تھا وہ بلا ضرورت گھر سے باہر ہی نہیں جاتی تھی دوسری بات یہ ہے کہ اگر نکلنا بھی پڑتا تھا گھر سے باہر جانا بھی پڑتا تھا تو وہ اس طرح سے پردے کا اعتمام کرتی تھی آپ اگر یاد کریں ابھی پچھلے بیس سال پہلے کا یاد کر لیں پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا میں آپ کو بلیک والے برخے چلتے تھے نا پہلے یا ابھی بھی چلتے ہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس میں کنڈر گارٹن میں تھے بلکہ اس میں تھے پریپ ون میں مجھے یاد ہے ابھی بھی اچھی تھا ہمیں بہت چھوٹا تھا مجھے اپنے بچپن کی بہت چھوٹے بچپن کی بھی بہت ساری باتیں ہیں اور مناظر مجھے ذہن میں یاد ہوتے ہیں تو میں جو ہے نا وہ پہلے پہلے ہمیں اسکول میں جب داخلہ کروایا ایڈمیشن کروایا تو میں تو روتا تھا میرے ساتھ میرا کزن تھا وہ ہم دونوں ایک ساتھ تھے تو ایسے جیسے تین تین سال کے ساڑھے تین سال کے بچے ہوتے ہوں گے شاید شاید چار سال کا ہوں گا میں پتہ نہیں ہے اتنا اتنی عمر یاد نہیں ہے لیکن اس وقت اب امی اور ممانی وہ چھوڑنے کے لیے اسکول آگئی اور اسکول میں دھر سے بہتے کلاس روم تک آئی آنے دیا ان کو اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بہلا پسلا کے نظر بچا کے چلیں گے پھر آگئی کلاس میں میس اب جب آئی میس اور تھوڑی دیر کے لیے امی کو جب نہیں پایا تو میں نے تو رونا شروع کر دیا خیر بڑی مشکل سے چھپ کر آیا اور بھی دو چار بچے مجھے ہی دیکھ کے رونے لگ گئے اچھے والے بچے بھی تھے میرے تنہ کے والے بھی بچے تھے اب میسوں کا کیا کام ہے اتنے پننے پننے بچوں کو اب آپ اسکول میں بلا لیں گے تو رویں گے نا اب یہ پردے کی بات چل رہی ہے برکے کی ابھی برکے سے یاد آیا تو ہوا یہ کہ دو گھنٹے تک تو میری تو کچھ نہیں سمجھ میں آیا میں تو بس یاد کرتا رہا مجھے امی شاہی ہے امی کے پاس جانا ہے امی کے پاس جانا ہے اب ایسا ہوا کہ جو ریسیس ہوتی ہیں ہاف ٹائم جو ہوتا ہے اس میں کچھ بچوں کی جو ہے وہ امائیں امیاں آئیں اس میں اب وہ جو دو آئیں نا خواتین تو میں سمجھ گیا اس میں سے ایک کے اوپر تو میں میں سمجھا یہ میری امی ہے کیونکہ انہوں نے بھی برکہ پینا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے بھی اسی طرح سے بلیک وہ بلیک ہی چلتا تھا انہوں نے بھی بلیک والا برکہ پینا ہوا تھا انہوں نے بھی بہہ وہ میری امی نہیں تھی لیکن میں ان کے اوپر لپٹ گیا جائے اور لپٹ کے میں رونے لگا میں نے کہا امی اب مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے گھر جانا وہ کہہ نہیں کس نے کہا یہ تمہاری امی نہیں ہے میں ان کی شکل لیکھ رہا ہوں شکل پہ تو ناکاب ہے پھر جب انہوں نے اپنا ناکاب ہٹایا تو پھر میں مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یہ میری امی نہیں ہے اور پھر میری امی کہاں ہے دیکھو یہ ہوتا تھا پہدہ یہ ہوتا تھا جس کو کہا جاتا تھا کہ پھر وہ پہنی پہچان میں آتی تھی کو کوئی کسی کو نہیں چھیڑ سکتا تھا کوئی کسی کو تنگ نہیں کر سکتا تھا ایک آدمی ایک عورت کو چھیڑا کرتا تھا تنگ کرتا تھا ایک لڑکی کو اور وہ اسی طرح بد نیت کی سمکہ تھا اور وہ محلے بھر کے اندر مشہور بھی تھا کہ یہ بدتمیز ہے بد نیت ہے ایک دن دیکھا کہ کافی دنوں تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلا تو جب اندر سے اس سے دوستوں نے اس سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ ایک دن اس نے ایک لڑکی کو چھیڑا بدتمیزی کی اس کے ساتھ لڑکی نے اپنا نقاب لڑ دیا ہٹا دیا اس نے کہا کہ اپنا چہرہ تو دکھاؤ لڑکی نے دکھا دیا اور اس کے بعد وہ ایسا پلٹا وہاں سے واپس گھر کہ اس کے بعد پھر وہ اس نے سارے گندے کام چھوڑ دیا تو اس سے پوچھا کہ بھئی ایسا قریبی کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اپنے قریبی کسی رازدار کو اس نے یہ بات بتائی کہ جب اس لڑکی کو میں نے چھیڑا اس نے کہا کیا تم نے اس میں دیکھا تمہیں ایسی کیا بات ہوئی کہ تم نے اس لڑکی کو جوہے وہ تنگ کیا چھیڑا اور جب اس نے اپنا نقاب لڑ دیا اور تم کو اپنا چہرہ دکھایا تو تمہیں ایسا کیا تمہارے دل پر چاہ کے چھوٹ لگی کہ تم جا کر اس کے بعد تم نیک بن گئے اور تم نے سارے برے کام چھوڑ دیئے اس نے بتایا کہ دراصل جب اس نے اپنا نقاب الٹا تھا نا تو میں نے دیکھا وہ تو میری بہن تھی she was my sister کیسا لگا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حدود رکھی ہے نا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے جو لیمیٹیشنز رکھی ہیں اسی میں فائدہ ہے اس حدود سے جہاں باہر نکلوگے کبھی نہ کبھی تو پکڑے جاؤگے کبھی نہ کبھی تو شرمندگی ہوگی کبھی نہ کبھی اگر چھپکے کسی نے کوئی گناہ کر لیا ہے بڑا والا تو توبہ کرے لیکن کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی اس کی صدف ملے گی اور گناہوں کس سے ہوتے ہیں جن کو معلومات نہیں ہوتی گناہ کس سے ہوتے ہیں جن کو knowledge نہیں ہوتی گناہ کس سے ہوتے ہیں مطلب سب ہی سے ہوتے ہیں لیکن بات ہو رہی ہے نا کہ ریشو کی بات کی جاری ہے زیادہ تر گناہ کس سے ہوتے ہیں زیادہ تر گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو یہ بات ہی نہیں پتا ہوتی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ دراصل گناہ ہے یہ ہی نہیں پتا ہوتا وہ اس کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں ابھی پردے کا پورا ٹاپیک یہ ہی ہے پردے کا پورا ٹاپیک یہ ہی ہے کیونکہ بے پردہ عورتیں اپنے بے پردہ ہونے کو بلکل درست سمجھ رہی ہوتی ہیں یہ ہی تو ہے کہ قیامت کی نشانی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا یہ سرعام جو ہے وہ دعوت نظارہ کس بات کو دے رہی ہیں کیوں کھڑی ہیں یہاں پہ بہت سے سٹاپ کیوں پر اور رنگ برنگے کپڑے پہن کے اور پھر وہ پرفیوم لگا کے وہاں سے گزرنا مقصد کیا ہے پرفیوم لگا کے گزرنے کا اندر سے عورت اپنے آپ سے خود ہی سوال پوچھ لے کہ جب وہ اتنے بہترین قسم کے بوتیک کے وہ سٹائلش کپڑے اگر وہ پہن کے گھر سے باہر نکلی ہے کیوں نہیں کپڑے چھپائے اس نے اپنے وہ یہ کیوں سمجھ رہی ہے کہ میں نے کپڑے تو پہن لیے نا برہنا تو نہیں ہوں نیکٹ تو نہیں ہوں نیکٹ ہو کے بھی تم نیکٹ ہو کیونکہ تمہاری اٹریکشن ہے تو تم اپنے دل میں خود ہی سوچ لو کہ تم کس نیت سے نکلی دی بہار مطلب بہار تو کام سے ضروری کام سے ہی گئی تھی وہ تو منا نہیں کر رہی شریعت لیکن یہ تمہارا انداز کیا تھا افسوس کا جو مقام ہے نا وہ یہ کہ نہ صرف خواتین کو بلکہ ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں نا جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو یا ان کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں جو ان کے جن کی یہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ان کو بھی اس کا احساس نہیں ہے احساس ان کو بھی نہیں ہے نالج تو ان کو بھی چاہیے ان کو بھی چاہیے کلاسیز جوائن کر رہے ہیں بات کو آج آج تھوڑی سی طویل بات ہو گئی لیکن میں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے اینڈ یہاں پہ میں کرتا ہوں دیکھیں کیا یہ جو بات ہے کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اسلام پر ہماری جو ہمارا جو تعلق ہے وہ ڈھیلا پڑتا جا رہا ہے ہمارا اور اسلام کا ہماری اور اسلام کی جو بانڈنگ ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے آپ کو ایسا نہیں لگتا آپ سوچئے گا کبھی ہر معاملے میں آج تو چلو پردے کا ہی ٹاپک ہے نا کیا مطلب کیا اکثر خواتین ایسا نہیں ہے کہ وہ بے پردہ ہونے کو بالکل صحیح سمجھتی ہیں اور جب ان کو کوئی پردے کا بتا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف ان کے دل میں بغاوت سی پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ کیا اپنے آپ کو چھپا مر جائیں کہ ہم کہیں جا کر نہیں بھائی ایسا نہیں ہے قرآن کو دیکھو بیٹا قرآن کو اللہ تعالی کی کتاب مانتے ہیں نا قرآن کو اللہ تعالی کی کتاب سمجھتے ہیں نا پھر اس کے کچھ احکام کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا یہ کونسی بات ہے کچھ احکام تو مان لیے کچھ کو نہیں مانے اس طرح سے کیا یہ ظاہر نہیں یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ ہم اللہ تعالی کی کمپلیٹ اوبیڈینس کرنے کے وجہے جو ہنڈرٹ پرسنٹ اوبیڈینس ہے اطاعت کس کو کہتے ہیں وہ کرنے کے وجہے بعض میٹرز میں تو اپنی خواہش وہ فالو کرتے ہیں اور بعض میٹرز میں اللہ تعالی کی مرض کر لیتے ہیں جب اسلام ایک عورت کو حکم دیتا ہے کلیر سٹریٹ فارورڈ کہ وہ اپنا سر ڈھکے سر کور کر ہیڈ باہر نکلتے وقت چادر اس طرح سے اور کر نکلے کہ جس سے اس کے باڈی کے پارٹس نمائی نہ ہو نہ ہو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ان باڈی پارٹس کے عورت کو پتا ہے کونسے باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ جو نمائیہ ہوتے ہی ہوتے ہیں جن کو چھپانا ہے ایک مشکل کام ہوتا ہے ان کو کیا اسلام نے حکم نہیں دیا کہ باہر نکلتے وقت وہ چادر اس طرح سے اڑے کہ وہ سب کچھ چھپ جائے اور کوئی ایسا جو ہے وہ زیور نہ پہنے جیلری اس کی ایسی نہ ہو خیر وہ تو نہیں بھی پہنتی لیکن کیا پتہ وہی پہننا شروع کر دیں جس سے آواز پیدا ہوتی ہے چھن چھن جیسی آواز نہیں ہوتی پیدا یا اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کیا اسلام جس اسلام کو آپ نے قبول کیا ہے یا بائی بھرت آپ جس اسلام میں ہیں کیا اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ عورت ایسی پرفیوم یا ایسی خوشبہ استعمال نہ کرے جس سے جس سے لوگوں کی جو ہے نا توجہ اس کی طرف آ جائے جس سے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں جس سے لوگوں کو وہ اچھی لگے کیوں چاہ رہی ہو اچھی لوگوں تم سب کو اس سے کیا ہوگا کیا ہو جائے گا یہاں تو یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر دو عورتیں آ رہی ہوں سامنے سے اور کوئی مرد ان کو نہ دیکھے نظر اٹھا کے تو وہ اس پر غصہ ہو جاتی ہے کہ کتنا مغرور ہے کتنا خڑوس آدمی ہے دیکھو دیکھا ہی نہیں اس میں مطلب کیا چاہتے ہیں کہ دیکھیں دیکھنے سے کیا ملے گا گناہ ملے گا وہ چہرے کی جو خوبصورتی کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جائے گی جو معصومیت ہوتی ہے ایک عورت کے چہرے کی جو حیاء ہوتی ہے تو وہ اس کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے ایک دیوی نعمت ہے اور اس نعمت کی وہ ناشکری نہ کرے کسی بھی نام حرم سے تنہائی میں نہ ملے جو بھی میں نے آپ کو بتایا تنہائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اگر ایک عورت اور ایک مرد یہ دونوں نام حرم ہو اور یہ کسی ایسے کمرے میں ہو میں حدیث نہیں بتا رہا اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ جب وہ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر تیسرا کوئی نہ ہو تو وہ تیسرا ہوتا ہے وہاں پر اور وہ ہوتا ہے شیطان تو ایسا کوئی موقع آنا ہی نہیں چاہیے ایسا کوئی موقع آنا ہی نہیں چاہیے کہ دو لوگوں کو ایک عورت اور ایک مرد اور دونوں ایک دوسرے کے لئے نام حرم ہو اور پھر وہ ایسی جگہ پر ہوں جہاں تیسرا کوئی نہ ہو آپ سوچیں گے ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے آفیسز میں ہوتا ہے نا ہوتا ہے آفیسز میں گھر میں ہوتا ہے میں بتاتا ہوں گھر میں شوہر کا جو بھائی ہے جو کہ دیور ہوتا ہے وہ تو موت ہے نا اس سے تو سخت قسم کا پردہ ہے تو اکثر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہزبینڈ پہلے چلے گئے آفیس اور دیور جو وہ بات میں ہے ہزبینڈ نے کہاو ہے کہ ان کو ناشتہ وغیرہ تم کروا دینا حرام ہے پورے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے بس دیورے اور بھابی ہیں کسی نا محرم سے تنہائی میں رہنے کی بلکہ آپ کو اپنے گھر کی سیٹنگ خود ہی کرنی پڑے گی شیڈیول گھر کا روٹین آپ کو ایسا سیٹ کہ اچھا اگر وہ اتنے بجے جائیں گے فلانا پارٹی ہے اچھا پھر یہ ہو جائے گا پھر تو میں یوں اکیلی رہ جاؤں گی گھر میں کون ہوگا گھر میں دو لوگ ہوں گے ایک وہ ہیں اور ایک وہ ہیں دو نہیں غلط ہے یا آپ لوگوں کو اپنی زندگیوں کے اندر آنے والی جو مصیبت ہیں اور پریشانی آئے نا ان سے بچنے کیلئے نا آپ لوگوں کو اپنی لائف کو نا ایک سیدھی راستے پر ڈالنا پڑے گا آنے والی اپنی جو بچیاں ہیں اب جو بیٹیاں ہیں ان کے مستقبل کے اچھے مستقبل کے لیے آپ کو ایک ماحول کیریٹ کرنا پڑے گا آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہو نا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نا اب اسلام قبول کرنے لگے اب یہ ہمیں اسلام قبول کروارے ہیں مولانا صاحب چاہے جو بھی لگے آپ کو لگنے کو چھوڑیں جو لگے عمل کریں بس کسی بھی نام حرم سے تنہائی میں ملاقات نہیں کرنی نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی عورت کی باتوں میں جو ایک بولنے کا جو لہک لہک کے بولنے کا جو انداز ہوتا ہے نا جو چہکنا اور لچک دار لوچ کہتے ہیں اس میں اس کی باتوں میں کوئی ایسی نہ ہو نا کہ جو 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 اگر کوئی ایسا آدمی سنے کسی سے کھل کھلا کھل کھلا کے فون پر بات کرنا یا ویسے سامنے ہو کے بات کرنا کہ اس کے آواز کی خوبصورتی اور کھن کھن ہٹ کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے اس کے دل میں گندے گندے خیالات پیدا ہوں خیالات خیالات ہی تو اس سے شروع ہوتی ساری بات جو کچھ بھی گناہ کرتا ہے انسان پہلے خیال ہی تو آتا ہے اس گناہ کرنے کا تو خیال خیال بہت خطرناک چیز ہوتی ہے اب کوئی اگر شرمہ اوزیر میں رہ جاتا ہوگا تو وہ تو رہ جاتا ہوگا لیکن کوئی لوگ گناہ کر بھی تو بیٹھتے ہیں عورت کے جتنے یہ جو پورا جسم ہے نا اس میں کہا جاتا ہے کہ زینت والی چیزوں کو چھپائے جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ عورت کا ایک ایک ذرہ زینت ہے ہاں ایک ایک ذرہ زینت ہے عورت کا جسم کا ایک ایک کونہ کونہ یہ زینت ہے زینت کہتے ہیں بیوٹی کو یہ تو آج ایسا ہو گیا نا کہ بازو کھلے بے ہوتے ہیں تو ہاف سلپ پہنتے ہیں تو جو اگر کسی کو عورت کا ہاتھ نظر آتا ہے تو اس کو کوئی سیکشل جو ہے وہ فیل نہیں ہوتا غلط ہے ان نیچرل ہے ہونا چاہیے مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے نہیں وہ چیز ایسی ہے وہ چیز ایس لائک ہے عورت کا ہاتھ بھی ایس لائک ہے لیکن وہ اس کو اتنا اوپن کیا اتنا اوپن کیا اتنا اوپن رکھا کہ لوگوں کو عادت ہی پڑ گئی اب باہر کنٹریز کے اندر یہ جو جس طرح کے ڈریس پین کے جو جا رہی ہوتی ہیں شورٹس ہے بھئی ان کی پوری رانے نظر آ رہی ہوتی ہے کچھ بھی فیل نہیں ہوتا وہاں کے مردوں کو کچھ بھی فیل نہیں ہوتا اور پھر یہاں سے اگر کوئی باہر چلا جاتا ہے تھوڑے وہ تو چکرا جاتا ہے لیکن تھوڑے دیر کے تھوڑے دنوں کے بعد چار پانچ دنوں کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ گرمیوں کا موسم ہے یو ایس اے یو کے کریڈا ادھر ادھر وہ دیکھتا ہے کہ اس چھوٹے چھوٹے چڑھے پہن کے جو ہے وہ جا رہی ہیں تو وہ یہاں سے جانے والا جب تھوڑے عرصے تک پریشان ہوتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی مطلب ایک چیز کو جتنا آپ زیادہ اوپن کر دیں گے وہ چیز اپنی اہمیت اور اپنی خوبصورتی کھو دے گی کھو دی سمٹ کے ان کے پوری باڈی کی اہمیت ہی ختم ہو گئی عورت کی پوری باڈی کی اہمیت ہی ختم ہو گئی صرف شرمگاہیں باقی رہ گئیں اب ان کی بس یعنی عورت اپنے آپ کو آدھا تو مار چکی ہے یہ موت عورت کی ہاف تو وہ مر گئی ورنہ یہاں تو اگر سر کے آستین اوپر تھوڑی سی بس تو کام تمام ہو جانا چاہیے کیونکہ کیوں سر کی وہ بھی ایک چیز ہے بازو ہاتھ کلائی سے بالکل پیچھے کلائی یہ سب ستر عورت ہیں اللہ کرے کہ میری بات جو ہے وہ لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ وہ دوسرے خود نہیں کرتی ہوں تو دوسرے کو اگر ایسا کرتے ہو دیکھیں تو ان کو سمجھائے نا کہ جو تمہاری جو زینت کی چیزیں ہیں وہ جان بوچ کے ظاہر نہیں کیا کرو اور کبھی بھی جو ہے وہ بغیر اپنے مہارم کے وجہ وہ ٹریول بھی مت کیا کرو اکیلے چلیں گے ٹریول پہ یہاں سے وہاں ایک شہر سے وہاں سمجھیں شرعی سفر کس کو کہتے ہیں اس کی کیا مصافت ہوتی ہے آپ کو جانا ہے کیا نہیں جانا ہے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو محدود کر دیا ہے منع کیا ہے تو آپ کی حفاظت کے لئے منع کیا ہے نہیں چاہتا اللہ طالح کہ آپ کو کوئی بری نظر سے دیکھے آپ کا رب نہیں پسند کرتا کہ آپ کو کوئی ہاتھ لگائے گندہ ہاتھ لگائے کوئی اپنا اللہ طالح آپ سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ طالح کی محبت کی یہ تو مثال ہے کہ ستر ماہوں سے لیکن اللہ تعالی کتنی آپ سے محبت کرتا ہے اس کو تو کوئی ایویلیویٹ کر ہی نہیں سکتا کیلکلیٹ اسی پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نا میری بہن کو اگر کوئی بری نظر سے دیکھے تو میں تو اس کی جانت وہ کر دوں اس کی اس کی طبیعت صحیح کر دوں مجھے تو اتنا غصہ آجائے حالانکہ وہ میری بہن ہے میری ہے لیکن وہ میری بہن میں اس کا مالک تو نہیں نا اللہ تعالیٰ تو مالک ہے اس کا میری بہن کا جب مجھے اتنا غصہ آتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ کوئی اگر دیکھے صرف دیکھے ہاتھ لگانا تو ابھی دور کی بات ہے عورت کو خود بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس میں اس کا قصور ثابت ہو جائے کہ اگر اس کی بات کی انویسٹیگیشن کی جائے تو پتہ چلے کہ تمہارا بھی قصور تھا کیوں نکلی تم اس طرح سے کھلے ڈلے کیا ضرورت تھی پھر تو کرنا تھا لوگوں نے اس طرح سے تو بغیر محرم کے تنہا جو ہے وہ سفر نہ کرے اور یہ جو بلکل کلوز ہو جاتے ہیں بے تکلف ہو جاتے ہیں بہت زیادہ گلے میں یہ سب خواتین سے ہی کرو اور بلکل جو اپنی جاننے والیوں اور یہ بھی بتا دوں جو اجنبی خواتین ہوتی ہیں نا اجنبی لیڈیز ان کے ساتھ بھی زیادہ گھلنا ملنا ایسا والا گھلنا ملنا کہ ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ رہے ہیں کھیل رہے ہیں اس طرح یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے یہ بھی منع ہے اجنبی خواتین کے ساتھ بھی ایسا اور آج کل کے جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے نا اس کے سارا مسئلہ ہے اس کا اینڈ بات یہ بھی ہے میں آپ کو بتا ہوں آپ لوگ دوسرے کنٹریز میں مالک کنٹریز میں ہم لوگ دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز سے اس وقت تعلق رکھتے ہیں میں آپ کو اپنے کنٹری کا بتا دیتا ہوں یہاں پہ بڑا ہے نا ایک ببا پھیل رہی ہے جس کو کہتے ہیں نا جیسے پلائگ نہیں ہوتا اس طرح سے ایک چیز پھیل رہی ہے پھیل ہی جا رہی ہے بھئی وہ وہ پتہ کہاں سے نکل رہی ہے سورس کہاں سے وہ ہیں اسکول لاکھوں روپے ان کی جو ہے نا وہ ہے فیسیز ہیں اسکول وہاں سے بے ہائی آئی نکل رہی ہے بھئی بے ہائی آئی بے ہجابی تو یہ اس پہ جو نا جتنی بھی نیشنز ہیں نا ہم لوگ اپنی ہمیں سنجیجگی سے سیریز ہو جانا چاہیے ہاں وہاں پر سے بچہ میٹرک کر کے نکلے یا او لیول کر کے نکلے لڑکا اب لڑکی کی بات سنو بھئی لڑکا بڑے ہائی لیول او لیول یہ والا بورڈ وہ والا بورڈ ہائی لیول بورڈ سوشل ویڈیو پہنو بورڈ کے نام نہیں لے سکتا اسکول کے بھی نام نہیں لے سکتا لیکن اشار کے پردے میں ہم کس سے مقاتب ہیں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے جان گئے ہوں گے جان جائیں گے لڑکا وہاں سے میٹرک کر کے یا ٹین ایئرز کر کے نکل رہا ہے آپ اس کی نزاکت دیکھئے نزاکت سمجھتے ہیں آپ اس کی زنانیت دیکھئے یعنی فیمیل ورزن نکل رہا ہے وہاں سے پڑھ لیا اچھا اس نے ٹھیک ہے میس فیزک کیمیسٹری بائیولوجی ایکانومکس لاو جو کچھ اس نے پڑھنا ہے وہاں سے اس میں پڑھا ہے ٹین ایئرز لیکن اس کے اندر ایک ایسی تبدیلی اس میں جسمانی میڈیکلی اس کے بیہیوئر کے اندر فیل کی جاری ہے کہ جیسے کہ وہ گویا کہ وہ کوئی لڑکی ہو اس کا انداز ہے بیان اس کا گفتگو تو یہ تو ہم اپنی اپنی شناخت اور اپنی جو ہم وہ تو کھو جائیں گے ایک نہ ایک دن کھو دیں گے ہم اس طرح سے اگر ہم کریں گے اگر ہم نے اگر ہم نے ان باتوں کو سیریسلی نہیں لیا ہم نے اگر ان باتوں کو کوئی ڈسکس نہیں کیا اور ہم اس طرف نہیں آئے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کہ اسلام چلو معلوم کر لیتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں اگر ہم نے اسلام کو اہمیت نہیں دینا تو آگے آنے والے بچے آپ کی آپ کے نافرمان ہو جائیں گے وہ آپ کی قدر نہیں کریں گے پھر آپ لوگ ہم لوگوں سے دعائیں کروائیں گے کہ مولانا صاحب اولاد ہماری بات نہیں مانتی اولاد ہماری جو ہے نا وہ نافرمان ہو گئی ہے اولاد جو ہے وہ وہ ہمارے ساتھ بتتمیزی کرتی ہے پھر وہ دیکھیں ان لوگوں کو جن کیاں یہ کلچر ہے کہ والدین جب بوڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر چھوڑ کے آ جاتے ہیں اول ڈاوسیس کے اندر عجیب سسٹم چل گیا ہے مطلب انسانوں والی زندگی ہو ہی نہیں رہی ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اچھا یہ ساری بات شروع کہاں سے ہوئی ہے عورت کے پردے سے بات یہ نہیں ہوئی کہ ہر قصور کی ذمہ دار جو ہے وہ عورت ہے یہ نہیں تھوڑی نہ کوئی کہہ رہا ہے آپ کو لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا معاشرے کے اندر عورتیں ہیں زیادہ مرد ہیں کم دنیا کے اندر تو بھئی اگر ہم عورتوں کو اس کا جو کنٹینیوٹی والا جو ٹاپک ہے نا جو میں کل آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ آج تو بہت اچھی اچھی امپورٹنٹ باتیں جو ہے وہ پتہ چلی ہیں لیکن کل والا اس سے بھی زیادہ کچھ ہے وہ ابھی ابھی رہ گیا اب ہمت بھی نہیں ہو رہی اب گلے میں درد ہو گیا بس کہ آج کیلئے اتنا کافی ہے لیکن ایک سوال سوچنے کے لیے نا سوچنے کے لیے چھوڑ کے دیکھیں جا رہا ہوں سوچتے رہیے گا سکون سے وقت میں بیٹھ کرنا سوچئے گا اور وہ یہ سوچئے گا کہ ہم کل کہاں کھڑے ہوں گے کس پوزیشن میں ہوں گے اگر آج ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا اگر آج ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا تو ہمارے کل جو ہے نا آنے والا وہ بہت برا ہوگا بہت برا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے محفوظ فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اچھا وقت ہی دکھائے ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائے اور ہمیں اپنی اولاد کی محتاجگی سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور لیکن اسلام کے اندر یہ جو بیچ بیچ کے اندر یہ جو یہ جو تبدیلیاں سے آ رہی ہیں نا کہ اسلامی لائف اس کو بالکل ایک الگ قسم کی لائف کر دیا گیا ہے کہ یہ یہ لوگ وہ برخہ پہن کے جا رہی ہیں اچھا یہ تو وہ ہے نہیں نہیں یہی تو لائف ہے اسلام الگ نہیں ہے اسلام کو الگ نہ کریں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں بس اسی میں یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں سے مراد یہ ہے کہ آئیں آ کر چھپ جائیں اسلام میں سب سے سیف جگہ اسلام ہے سیف آپ کی حفاظت کی بات کی گئی ہے جتنی بھی آج بات کی گئی ہے سب آپ کی حفاظت کی گئی ہے اسی میں آپ کی سیفٹی ہے اسی میں آپ کی پرائیویسی ہے اسی میں آپ کی سیکیورٹی ہے اور اسی میں ذہنی سکون ہے پیس آف مائنڈ آپ سوچئے گا پیس آف مائنڈ کہاں سے ملے گا ملتے ہیں کل کلاس میں سبحانک اللہ امہ و بحمدی کا لا الہ الا انتا استغفر رکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ